موسیقی جس کی مالیت تیس لاکھ روپے سے بھی زائد بتائی جاتی ہے برامت کر لی گئی ملزمان سے جدید خطرناک آٹومیٹک اسلحہ بھی برامت ہوا جس میں گولیاں کلیشن کوفز اور کارتوس غیرہ بھی شامل ہیں ملزمان سے پہلے بھی منشیات فروشی کے مقدمات میں جیل جا چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانا فروز والا میں دسٹرک پولیس آفیسر جناب گلام مبشر میکن صاحب کی خصوصی ہدایات پارے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کا جو دندہ کر رہے تھے لوگ بدنامے زمانہ تھے اور علاقے میں ایک خوف کی علامت تھے خصوصا شہباز جٹ اور عباس جٹ یہ مین ٹیرر تھے ونڈالا میں اور ہمارے علاقے اور عوام کے لیے وہ بالے جان بنے ہوئے تھے منشیات کی مین سپلائی کر دیتے اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی آگے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے جن کے ذریعے یہ اپنا منشیات کا مقروض دندہ کر دے ان کا نیٹورک میکمہ پولیس ڈسٹرک شہو پر آر تھانا فروز والا کے لیے ایک چیلنج تھا جس پر ہمارے ڈسٹرک پولیس آفیسر جناب گلام مبشر میکن صاحب نے خصوصی طور پر توجہ دی ٹیم کرل کی اور اس پورے علاقے میں تھانا میں مختلف جگہ پر سرچ اپریشن کیا مختلف جگہ پر ریڈ کی ہے اور الحمدللہ آج ہمیں کامیابی نصیب ہوئی جس میں ہم نے تقریباً چودہ کلوکے قریب جس میں پاورڈر بھی آیا چرس بھی آیا ہم نے برامت کی ان منشیات فروشوں سے اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً سات ویپن برامت کی ہے کلیشن کو دو سو تائیس بور چوتانیس پسٹل اور یہ ٹوٹل مختلف علاقوں سے جو پکڑے گئے ہیں لوگ یہ گیارہ لوگ ہیں ان گیارہ لوگوں سے منشیات برامت ہوئی اور کچھ لوگوں سے اسلاح برامت ہوا اور کچھ وٹک اور یہ ان لوگوں کے پکڑے جانے کے بعد جو عام کا ردیہ ملاشہ دیکھ کر اتنی خوشی کبھی بھی نامحسوس ہوئی ہو لوگ یہ ان کے پکڑے جانے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اس علاقے میں منشیات ختم ہوئے منڈالا دیالشاہ کے لیے ہشو کا دبنگ کاروائی کرنے پر ڈی ایس بی سرکل فیروزوالا امران عباس چدھرڈ اور ایس ایچو فیروزوالا کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات اور ان کی اس کاروائی کو سرہا پولیس نے ان کے خلا مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری کر دی ہے کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ علی امران نکوی اتفاق نیوز لاہور